اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیٰ بن اسماعیل مہدی بن میمون واصل اہدب معرور بن سوید ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھے خبر دی یا خوش خبری دی کہ جو شخص میری امت میں سے اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہوگا تو جنت میں داخل ہوگا میں نے کہا کہ اگرچہ زنا اور چوری کرے اگرچہ زنا اور چوری کرے عمر بن حفظ حفظ عمش شقیق عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا ہو تو جہنم میں داخل ہوگا اور میں نے عرض کیا کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ کسی کو اللہ کا شریک نہ بنایا ہو تو جنت میں داخل ہوگا ابو الولید اشعس معاویہ بن سوید بن مکرن برا سے دوایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو سات چیزوں کا حکم دیا اور سات باتوں سے منع فرمایا جنازے کے پیچھے چلنے کا مریض کی عیادت کرنے کا اور پکارنے والے کو جواب دینے کا دعوت قبول کرنے کا مظلوم کی مدد قسم پوری کرنے کا سلام کا جواب دینے کا اور چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینے کا ہمیں حکم دیا اور چاندی کے برطن سونے کی انگوٹھی حریر دباج قصی استبرک کے استعمال سے ہمیں منع فرمایا محمد عمرو بن ابی سلمہ عوضائی ابن شہاب سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مسلمان کے مسلمان پر پانچ حقوق ہیں سلام کا جواب دینا مریض کی عیادت کرنا جنازوں کے پیچھے چلنا دعوت کا قبول کرنا چھینکنے والے کا جواب دینا عبد الرزاق نے اس کے مطابع حدیث روایت کی ہے اور کہا کہ ہم سے بیان کیا مامر نے اور اس کو سلام نے اقیال سے روایت کیا بشر بن محمد عبداللہ مامر یونس زہری ابو سلمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے پر مقام سخ سے آئے یہاں تک کہ گھوڑے سے اترے اور مسجد میں داخل ہوئے کسی سے گفتگو نہ کی یہاں تک کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد کیا آپ کو یمنی چادر اڑھائی گئی تھی آپ کے چہرے سے چادر اٹھائی پھر آپ پر جھکے اور آپ کے چہرے کو بوسہ دیا پھر روئے اور فرمایا اے اللہ کے نبی آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں اللہ آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا وہ موت آپ کے لئے مقدور تھی تو وہ آپ پر آ چکی ابو سلمہ کا بیان ہے کہ مجھے ابن عباس نے خبر دی کہ ابو بکر باہر نکلے اور عمر لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ بیٹھ جاؤ انہوں نے انکار کر دیا پھر کہا کہ بیٹھ جاؤ انہوں نے پھر انکار کیا چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے تشہد پڑھا لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور عمر کو چھوڑ دیا کہا اما بعد تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے نہیں مرے گا اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولُ شاکرین تک واللہ اس سے پہلے لوگ گویا جانتے ہی نہ تھے کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی لوگوں نے یہ آیت ان سے سن کر اخذ کی اور کوئی شخص سنا نہیں جاتا تھا مگر اس کی تلاوت کرتا تھا یحییٰ بن بکر لیس اکیل ابن شہاب خارجہ بن زید بن ثابت روایت کرتے ہیں کہ انسار کی ایک عورت امِ الٰہ نے بیان کیا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی کہ مہاجرین نے انسار کی تقسیم کا قرآہ ڈالا ہمارے حصہ میں عثمان بن مزعون آئے ہم نے ان کو اپنے گھر میں اتارا اور ان کو بیماری لاحق ہو گئی جس میں وفات پائی اور نہلا کر کفن پہنائے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میں نے کہا اے ابو صائب تم پر اللہ کی رحمت ہو تمہارے متعلق میری شہادت ہے کہ اللہ نے تمہیں معزز بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے بتایا میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں پھر کون ہے جس کو اللہ تعالیٰ معزز بنائے گا آپ نے فرمایا ان پر موت آئی ہے واللہ میں اس کے لئے خیر کا امیدوار ہوں واللہ میں یقین کے ساتھ نہیں جانتا ہوں حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا امی علیہ نے کہا کہ واللہ میں نے اس کے بعد کسی کے متعلق کبھی بھی پاک ہونے کی شہادت نہیں دی سعید بن افیر نے کہا کہ مجھ سے لیس نے اس کی مثل روایت کیا اور نافع بن یزید اکیل سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا شعیب بن عمرو بن دینار اور معمر نے اس کے مطابع حدیث روایت کی ہے محمد بن بشار غندر شعبہ محمد بن منقدر سے دوایت کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ کو کہتے ہوئے سنا کہ جب میرے والد قتل کیے گئے تو میں کپڑا ان کے چہرے سے ہٹانے لگا اور رونے لگا اور لوگ مجھے اس سے منع کر رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سے منع کر رہے تھے تو میری پھپی فاطمہ رونے لگیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رو یا نہ رو فرشتے اپنے پروں سے ان پر سایہ کیے رہے یہاں تک کہ تم نے اٹھا لیا ابن جریج نے ان کے مطابع حدیث روایت کی کہ مجھ سے ابن منقدر نے بیان کیا انہوں نے جابر سے سنا اسماعیل مالک ابن شہاب سعید بن مسیب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی وفات کی خبر اسی دن سنائی جس دن وہ مرا آپ مسلہ کی طرف تشریف لے گئے لوگوں کی صف بندی کی اور چار تکبیریں کہیں ابو معمر عبدالوارس ایوب حمید بن بلال انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید نے جھنڈا لیا وہ شہید ہو گئے تو جعفر نے جھنڈا لیا وہ شہید ہوئے تو عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا سنبالا وہ بھی شہید ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی تھی پھر خالد بن ولید نے بغیر سرداری کے جھنڈا لیا تو ان کے ہاتھوں پر لڑائی کا میدان فتح ہو گیا محمد ابو معاویہ ابو اصحاق شیبانی شعبی ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی جس کی عیادت کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے رات کو مر گیا تو لوگوں نے اس کو رات ہی میں دفن کر دیا جب صبح ہوئی تو لوگوں نے آپ سے بیان کیا آپ نے فرمایا کس چیز نے تم لوگوں کو روکا کہ مجھے خبر کرو لوگوں نے کہا کہ تاریخ رات تھی ہمیں برا معلوم ہوا کہ آپ کو تکلیف دیں آپ اس کی قبر کے پاس آئے اور اس پر نماز پڑھیں ابو معمر عبدالوارس عبدالعزیز حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں کوئی مسلمان جس کے تین بچے مر جائیں مگر اللہ تعالی ان بچوں پر فضل و رحمت کے سبب سے اس کو جنت میں داخل کرے گا مسلم شعبہ عبدالرحمن بن اسبہانی زکوان ابو سعید رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ عورتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم لوگوں کے لئے ایک دن مقرر فرما دیجئے آپ نے ان عورتوں کو نصیحت کی اور کہا کہ جس عورت کے تین بچے مر گئے ہوں گے تو وہ جہنم کی آگ سے ہجاب ہوں گے ایک عورت نے کہا اور دو بچوں میں آپ نے فرمایا کہ دو بچوں میں اور شریک نے ابن اسبہانی سے انہوں نے ابو سوالح سے انہوں نے ابو سعید ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور ان دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا جو ابھی بالغ نہ ہوئے ہوں علی سفیان زہری سعید بن مسیب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں مرتے ہیں کسی مسلمان کے تین بچے مگر وہ آگ میں صرف قسم پورا کرنے کے لئے داخل ہوتا ہے ابو عبداللہ نے بیان کیا وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا اور نہیں ہے تم میں سے کوئی مگر اس میں داخل ہونے والا ہے آدم شعبہ ثابت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو قبر کے پاس رو رہی تھی آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈر اور سبر کر اسمائیل بن عبداللہ مالک ایوب سخت یعنی محمد بن سیرین امہ عطیہ انساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جبکہ آپ کی لڑکی نے وفات پائی اور فرمایا کہ اس کو تین بار یا پانچ بار یا اس سے زائد بار گسل دو اگر تم اس کی ضرورت سمجھو تو پانی اور بیری کے پتوں سے گسل دو اور اخیر میں کافور ملا دو جب تم فارغ ہو جاؤ تو ہمیں مطلع کرو جب ہم لوگ فارغ ہو گئے تو آپ کو اطلاع دی آپ نے ہمیں اپنا تہبند دیا کہ اس کے جسم سے ملا دو یعنی ازار بنا دو محمد محمد آپ 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 محمد محمد یا پانچ محمد محمد یا اس سے زیادہ محمد پانی اور بیری کے پتوں سے گسل دو اور آخر میں کافور ملا جب تم لوگ فارغ ہو جاؤ تو ہمیں خبر کر دینا جب ہم فارغ ہوئے تو آپ کو اطلاع دی آپ نے ہم کو اپنا تہبند دیا اور فرمایا کہ اس کی انا بنا دو اور ایوب نے بیان کیا کہ مجھ سے حفظہ نے محمد کی حدیث کے مثل روایت کیا اور حفظہ کی حدیث میں تھا کہ اس کو تاق مرتبہ غسل دو اور اس میں یہ بھی تھا کہ تین یا پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ غسل دو اور یہ بھی تھا کہ آپ نے فرمایا داہنی طرف سے اور مقامات وضو سے شروع کرو اور اس میں یہ بھی تھا کہ حفظہ نے کہا کہ ہم نے کنگھی کر کے ان کے بالوں کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا علی بن عبداللہ اسماعیل بن ابراہیم خالد حفظہ بن سیرین امہ عطیہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتی ہیں کہ امہ عطیہ رضی اللہ تعالی انہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنی صاحب زادی کو غسل کے متعلق فرمایا کہ اس کے دائیں جانب سے اور مقامات وضو سے شروع کرو نے اپنی صاحب زادی کے غسل کے متعلق فرمایا کہ اس کے دائیں جانب سے اور مقامات وضو سے ابتدا کرو عبد الرحمن بن حمد ابن عون محمد ام عطیہ سے روایت کرتے ہیں کہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی انہا نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی وفات پا گئی تو آپ نے فرمایا کہ اس کو تین مرتبہ غسل دو اگر ضرورت سمجھو تو اس سے زائد مرتبہ غسل دو جب غسل دے دو تو ہمیں خبر کرنا جب ہم فارغ ہوئے تو آپ کو اطلاع دی آپ نے اپنا تہبند اپنی کمر سے کھولا اور فرمایا کہ اس کو اس کے جسم سے ملا دو حامد بن عمر حماد بن زید ایوب محمد ام عطیہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ ام عطیہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحب زادی وفات پا گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور فرمایا کہ اسے پانچ مرتبہ یا اس سے زیادہ پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اگر تم اس کی ضرورت سمجھو اور آخر میں کافور ملا دو یا یہ فرمایا کہ کچھ کافور ملاو جب تم فارغ ہو جاؤ تو ہمیں خبر کرو جب ہم فارغ ہو چکے تو آپ کو اطلاع دی آپ نے ہم لوگوں کو اپنا تہبند دیا اور فرمایا کہ اس کے جسم سے ملا دو اور یہ سند ایوب حفظہ ام عطیہ سے اسی طرح مروی ہے احمد عبداللہ بن وحب ابن جریج ایوب حفظہ بنت سیرین ام عطیہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ان غسل دینے والی عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی صاحب زادی کے سر کے بالوں کے تین حصے کیے ان کو کھولا پھر دھویا پھر تین حصوں میں بانٹ دیا احمد عبداللہ بن وحب ابن جریج ایوب سے روایت کرتے ہیں ایوب نے ابن سیرین کو کہتے ہوئے سنا کہ ام عطیہ انسار کی عورتوں میں سے ایک عورت جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی بسراہ آئی کہ اپنے بیٹے کو دیکھیں تو اسے نہ پایا اور انہوں نے ہم سے حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم آپ کی صاحب زادی کو غسل دے رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اسے تین یا پانچ مرتبہ یا اگر ضرورت سمجھو تو اس سے زائد بار غسل دو پانی اور بیری کے پتے کے ساتھ آخر میں کافور ملاؤ جب تم فارغ ہو جاؤ تو ہمیں اطلاع کرو انہوں نے کہا کہ جب ہم فارغ ہوئے تو ہماری طرف اپنا ازار پھینک دیا اور فرمایا کہ اس کو اس کے جسم سے ملا دو اور اس سے زیادہ نہیں فرمایا اور مجھے یاد نہیں کہ آپ کی کون سی صاحب زادی تھی اور کہا کہ اشعار سے مراد اس کو لپیٹ دینا ہے اسی طرح ابن سیرین عورتوں کو حکم دیتے تھے کہ کپڑے میں لپیٹ دی جائے اور تہبند باندھا جائے قبیصہ سفیان حشام امہ حزیل امہ عطیہ سے روایت کرتے ہیں کہ امہ عطیہ نے کہا کہ ہم نے نبی صلی اللہ ہو علیہ وسلم کی صاحب زادی کے بالوں کو گھندھا یعنی تین حصوں میں تقسیم کیا اور وقی کا بیان ہے کہ سفیان سفیان نے کہ ایک حصہ پیشانی کے بالوں کا اور دو حصے دونوں طرف کے بالوں کے لئے مسدد یحییہ بن سعید حشام بن حسان حفظہ امہ عطیہ سے روایت کرتے ہیں امہ عطیہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحب زادی وفات پا گئی تو ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اس کو بیری کے پتے سے تاک بار گسل دو تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ یا اگر ضرورت سمجھو تو اس سے زائد مرتبہ دے دو اور آخری مرتبہ میں کافور ملا دو جب تم فارغ ہو جاؤ تو مجھے خبر کرو جب ہم لوگ فارغ ہو گئے تو آپ کو اطلاع دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو اپنا تہبند دیا ہم نے ان کے سر کے بالوں کو گوند کر تین حصے کیے اور ان کی پیٹ کی طرف ان کو ڈال دیا محمد بن مقاتل عبداللہ حشام بن عروہ عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوت کے بنے ہوئے سحولی کوئی ایک جگہ کا نام تین سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا ان میں نہ ہی تو کمیز تھی اور نہ ہی عمامہ تھا ابو نعمان حمد عیوب سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص عرافہ میں ٹھہرا ہوا تھا اپنی سواری سے گر گیا تو اس نے اس کو کچل ڈالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پانی اور بیری کے پتوں سے گسل دو اور دو کپڑوں میں کفن دو نہ تو اسے خوشبو لگاؤ اور نہ اس کے سر کو چھپاؤ اس لیے کہ قیامت کے دن وہ لب بیک کہتا ہوا اٹھے گا قطیبہ حماد عیوب سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص کو اس کے اونٹ نے کچل دیا اس حال میں کہ وہ محرم تھا اور ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دو کپڑوں میں کفن دو نہ اس کو خوشبو لگاؤ اور نہ اس کے سر کو ڈھانپو اس لیے کہ اللہ تعالی اسے قیامت کے دن لب بیک کہتا ہوا اٹھائے گا ابو نعمان ابو عوانہ ابو بشر سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے دوایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کو اس کے اونٹ نے کچل ڈالا اس حال میں کہ وہ محرم تھا اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پانی اور بیری کے پتے سے غسل دو اور اس کو دو کپڑوں میں کفن دو نہ اس کو خوشبو ملو اور نہ اس کے سر کو ڈھانپو اس لیے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن اسے احرام کی حالت میں اٹھائے گا مسدد حماد بن زید عمرو عیوب سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرافہ میں ٹھہرا ہوا تھا کہ اپنی سواری سے گر پڑا عیوب نے فا وقصت ہو اور عمرو نے فا اک سعت ہو کے لفظ کے ساتھ روایت کیا اور اس کو کچل ڈالا پس مر گیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پانی اور بیری کے پتوں سے گسل دو اور اس کو دو کپڑوں میں کفن دو اور نہ اسے خوشبو لگاؤ اور نہ اس کا سر ڈھمپو اس لیے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن اسے اٹھائے گا اس حال میں کہ لب بیک کہتا ہوگا اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنا کرتہ عنایت کیجئے کہ ہم اس میں اس کا کفن بنائیں اور آپ اس پر نماز پڑھیں اور اس کے لیے دعا مغفرت کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا کرتہ عنایت کیا اور فرمایا کہ مجھے خبر کر دینا میں نماز پڑھا دوں گا جب آپ نے اس پر نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو عمر رضی اللہ تعالی انہو نے آپ کو کھینچا اور کہا کہ اللہ تعالی نے آپ کو منافقین پر نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا آپ نے فرمایا کہ مجھے دونوں باتوں کا اختیار دیا گیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا تم ان کے لئے دعا مغفرت کرو یا نہ کرو اگر تم ان کے لئے ستر بار بھی دعا کروگے مغفرت کی تو بھی اللہ تعالی ان کو نہیں بخشے گا چنانچہ آپ نے اس پر نماز پڑھی تو یہ آیت نازل ہوئی اور ان میں سے کسی پر کبھی بھی نماز نہ پڑھنا جبکہ وہ مر جائیں مالک بن اسمائیل ابن اینا امرو جابر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کے پاس اس کے دفن کے بعد پہنچے اس کو نکل وایا اور لعاب دہن اس کے موہ میں ڈال دیا اور اپنا کرتہ اس کو پہنا دیا ابو ابو نعیم سفیان حشام اروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوت کے بنے ہوئے تین سہولی کپڑوں میں کفن دیا گیا اس میں نا ہی تو کمیز تھا اور نا امامہ تھا مسدد یحیع حشام اپنے والد سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین کپڑوں میں کفن دیا گیا اس میں نہ تو کرتا تھا اور نہ امامہ تھا اسماعیل مالک حشام بن عروہ عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا روایت کیا گیا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین سفید کپڑوں میں دفن کیا گیا اس میں نہ کرتا تھا اور نہ امامہ تھا احمد بن محمد مکی ابراہیم ابن سعاد سعاد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف کے پاس ایک دن کھانا لایا گیا تو کہا کہ مسعب بن عمیر شہید کر دیے گئے اور وہ ہم سے بہتر تھے اور سوائے چادر کے اور کوئی چیز نہ تھی جو ان کے کفن میں دی جاتی اور حمزہ شہید کیے گئے یا ایک دوسرے شخص جو مجھ سے بہتر تھے اور سوائے چادر کے کوئی چیز نہ تھی جو ان کے کفن میں دی جاتی مجھے خطرہ ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ہماری دنیا میں ہی نہ دے دیا گیا ہو پھر یہ سوچ کر رونے لگے ابن مقاتل عبداللہ شعبہ سعاد بن ابراہیم اپنے والد ابراہیم سے روایت کرتے ہیں کہ عبدالرحمن بن آف کے پاس کھانا لائی گیا اور وہ روزہ دار تھے تو کہا کہ مسعب بن عمیر شہید ہو گئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے ایک چادر میں انہیں کفن دیا گیا کہ اگر ان کا سر ڈھمپا جاتا تو دونوں پاؤں کھل جاتے اور دونوں پاؤں چھپائے جاتے تو سر کھل جاتا اور میرا خیال ہے کہ شاید یہ بھی کہا کہ حمزہ شہید ہوئے اور وہ ہم سے بہتر تھے پھر ہم پر دنیا وسیع کر دی گئی یا یہ کہا کہ ہمیں دنیا دی گئی اور ہمیں خوف ہوا کہ ہماری نیکیاں جلد دے دی گئی پھر رونے لگے یہاں تک کہ کھانا چھوڑ دیا عمر بن حفظ بن غیاس حفظ بن غیاس عمش شقیق خباب رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اس سے مقصد صرف اللہ کی رضا تھی ہمارا عجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا ہم میں سے بعض لوگ ایسی حالت میں مرے کہ عجر کا کوئی حصہ نہ کھا سکے انہی میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی انہو تھے اور ہم میں کتنے لوگ وہ ہیں جن کے لئے اس کا پھل پک گیا اور کھاتے ہیں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی انہو جنگ احد کے دن شہید ہوئے تو ہمیں ان کے کفن کے لئے صرف ایک ایسی چادر ملی کہ ان کے سر کو ڈھامپا جاتا تو دونوں پاؤں کھل جاتے اور جب دونوں پاؤں چھپاتے تو ان کا سر کھل جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ان کے سر کو چھپائیں اور وہ دونوں پاؤں پر ازخر گھاس ڈال دیں عبداللہ بن مسلمہ ابن ابی حازم اپنے والد سے اور سہل سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بردہ لے کر آئی جو بنا ہوا تھا اور اس میں حاشیہ تھا تم جانتے ہو کہ بردہ کیا چیز ہے لوگوں نے کہا کہ شملہ چادر سہل نے کہا ہاں تو اس عورت نے کہا کہ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور میں اسے اس لیے لائی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لے لیا اور آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی پھر آپ ہمارے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ اس چادر کو ازار بنائے ہوئے تھے آپ آپ فلان شخص نے تعریف کی اور کہا آپ ہمیں یہ دے دیں یہ چادر کتنی اچھی ہے لوگوں نے کہا کہ تُو تُو اچھا نہیں کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کی حالت میں پہنا تھا اور تُو نے اسے مانگ لیا حالانکہ تُو جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سوال کو رد نہیں فرماتے تھے اس نے کہا کہ میں نے واللہ اس لیے نہیں مانگا تھا کہ اس کا لباس پہنوں بلکہ اس لیے مانگا کہ میرا کفن ہو جائے سہال نے کہا کہ وہ چادر اس شخص کا کفن بنی قبیصہ بن اقبہ سفیان خالد امہ حزیل امہ عطیہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں امہ عطیہ رضی اللہ تعالی انہا نے کہا کہ ہم لوگوں کو جنازوں کے پیچھے جانے سے رکا گیا اور ہم پر ضروری خیال نہیں کیا گیا مسدد بشر بن مفضل سلمہ بن القمہ محمد بن سیدین سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی انہا کا ایک لڑکا وفات پا گیا جب تیسرا دن آیا تو زردی منگوائی اور اس کے بدن پر ملا اور کہا کہ ہم لوگوں کو شہر کے علاوہ کسی اور پر تین دن سے زیادہ سوگ کرنے سے منع کیا گیا ہے حمید حمیدی سفیان ایوب بن موسی حمید بن نافع زینت بن ابی سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ زینب نے بیان کیا کہ جب شام سے ابو سفیان کی موت کی خبر آئی تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی انہا نے تیسرے دن زردی منگوائی اور اس کو اپنے رخصار اور اپنے ہاتھوں پر ملا اور بیان کیا کہ مجھے اس کی ضرورت نہ تھی اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے نہ سنتی کہ اللہ تعالی اور قیامت کے دن پر امان رکھنے والی کسی عورت کے لئے جائز نہیں کہ سوائے شوہر کے کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ کرے صرف شوہر کے مرنے پر چار مہینے دس دن سوگ کرے گی اسماعیل مالک عبداللہ بن ابی بکر محمد بن عمر بن حزم حمید بن نافع زینب بنت ابی سلمہ سے روایت کرتے ہیں زینب نے بیان کیا کہ میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کسی ایسی عورت کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو جائز نہیں کہ کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے شوہر کے کہ اس کی وفات پر چار مہینے دس دن سوگ کرے گی پھر میں زینب بنت جہش کے پاس گئی جب ان کے بھائی نے انتقال کیا انہوں نے خوشبو منگوائی اور اس کو ملا پھر کہا کہ مجھ کو خوشبو کی ضرورت نہ تھی مگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والی کسی عورت کے لئے حلال نہیں کہ تین دن سے زیادہ کسی میت پر سوگ کرے مگر شوہر پر چار مہینہ دس دن تک سوگ کرے گی آدم شعبہ ثابت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو قبر پر رو رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور سبر کرو عورت نے کہا کہ دور ہو جا تجھے وہ مسئیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے اور نہ تو اس مسئیبت کو جانتا ہے اس نے آپ کو پہچانا نہیں اس سے کہا گیا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس آئی اور وہاں دربان نہ پائے اور عرض کیا کہ میں نے آپ کو پہچانا نہ تھا آپ نے فرمایا کہ سبر ابتدائے صدمہ کے وقت ہوتا ہے عبدانو محمد عبداللہ عاصم بن سلیمان ابو عثمان عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہر شخص کی ایک مدت مقرر ہے اس لیے سبر کر اور اسے بھی سواب سمجھ آپ کی صاحب زادی نے پھر آپ کے پاس آدمی قسم دیتے ہوئے بھیجا کہ آپ ضرور تشریف لائیں تو آپ کھڑے ہوئے اور آپ کے ساتھ سعد بن عبادہ معاز بن جبل ابن ابی قاب زید بن ثابت اور کچھ لوگ تھے وہ لڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس لایا گیا اور اس کی سانس اکھڑ رہی تھی راوی کا گمان ہے کہ گویا وہ ایک مشک تھی پس آپ کی دونوں آنکھیں بہنے لگیں سعد نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم یہ کیا ہے آپ نے جواب دیا کہ یہ رحمت ہے جو اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا کی ہے اور اللہ تعالی رحم کرنے والے بندوں پر ہی رحم کرتے ہیں عبداللہ بن محمد ابو عامر فلیح بن سلمان حلال بن علی انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انس رضی اللہ تعالی انہو نے بیان کیا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر بیٹھے تھے میں نے دیکھا آپ کی دونوں آنکھیں بہ رہی تھیں آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جس نے رات کو اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کی ہو ابو طلح رضی اللہ تعالی انہو نے جواب دیا کہ میں آپ نے فرمایا کہ قبر میں اترو چنانچہ وہ ان کی قبر میں اترے عبدان عبداللہ ابن جریج عبداللہ بن عبید اللہ بن عبی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہو کی ایک لڑکی مکہ میں وفات پا گئی تو ہم لوگ جنازہ میں شریک ہونے کے لئے پہنچے ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو اور ابن عباس رضی اللہ تعالی انہو ما بھی حاضر ہوئے میں ان دونوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا یا یہ کہا کہ میں ان میں سے ایک کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور دوسرے آ کر میرے پاس بیٹھ گئے تو عبداللہ بن عمر نے عثمان سے کہا کہ رونے سے کیوں نہیں روکتے ہو اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کے سبب عذاب ہوتا ہے تو ابن عباس رضی اللہ تعالی انہو نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالی انہو بھی یہی کہتے تھے چنانچہ بیان کیا میں عمر رضی اللہ تعالی انہو کے ساتھ مکہ سے لوٹا یہاں تک کہ ہم بیدا میں پہنچے تو ایک سوار کو دیکھا کہ درخت کے سایہ میں سو رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو نے کہا کہ جا کر دیکھو کون سو رہا ہے میں نے جا کر دیکھا تو وہ صحیب رضی اللہ تعالی انہو تھے میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو سے پیان کیا تو انہوں نے کہا کہ انہیں میرے پاس بلا لاؤ میں پھر سوہیب کے پاس گیا اور کہا چلو چنانچہ سوہیب امیر المومنین سے ملے جب حضرت عمر مجروح ہوئے تو سوہیب روتے ہوئے پہنچے اور کہنے لگے افسوس میرے بھائی افسوس اے میرے ساتھی عمر نے فرمایا اے سوہیب کیا تم مجھ پر روتے ہو حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے ابن عباس کا بیان ہے کہ جب حضرت عمر انتقال کر گئے تو میں نے یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے بیان کی تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ اس پر رحم کرے واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ مومن کو اس کے گھر والوں کے رونے کے سبب عذاب دیتا ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کافر کا عذاب اس کے گھر والوں کے رونے کے سبب زیادہ کر دیتا ہے اور عائشہ نے فرمایا کہ تمہارے لئے قرآن کافی ہے کہ کوئی گناہ گار دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا ابن عباس نے اس وقت کہا اللہ وہی ہے جس نے ہنسایا اور رولایا ابن ملیکہ نے کہا واللہ ابن عمر نے کچھ بھی نہیں کہا عبداللہ بن یوسف مالک عبداللہ بن ابی بکر ابو بکر عمرہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں عمرہ نے کہا حضرت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ایک یہودی عورت کی قبر کے پاس سے گزرے اس پر اس کے گھر والے رو رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ اس پر رو رہے ہیں اور یہ عورت اپنی قبر میں عذاب دی جا رہی ہے اسمائیل بن خلیل علی بن مصحر ابو اسحاق شیبانی ابو بردہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو زخمی کیے گئے تو سحیب رضی اللہ تعالی انہو کہنے لگے افسوس اے میرے بھائی تو عمر رضی اللہ تعالی انہو نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ہے کہ مردے زندوں کے رونے کے سبب سے عذاب دیے جاتے ہیں ابو نعیم سعید بن عبیدہ علی بن ربیعہ مغیرہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں میں نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ جھوٹ جو مجھ پر لگایا جائے اس طرح کا نہیں ہے جو کسی کے اوپر لگایا جائے مجھ پر جو شخص جھوٹ لگائے یا میری طرف کوئی جھوٹی بات منصوب کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے میں نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص پر نوحہ کیا جائے اس پر عذاب کیا جاتا ہے اس سبب سے کہ اس پر نوحہ کیا جاتا ہے عبدان عبدان کے والد شعبہ قطادہ سعید بن مصیب ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو اپنے والد عمر رضی اللہ تعالی انہو سے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا میت پر اس کی قبر میں عذاب ہوتا ہے اس سبب سے کہ اس پر نوحہ کیا جاتا ہے عبدالعالی نے اس کے مطابع حدیث روایت کی ہم سے یزید بن زرے نے انہوں نے سعید سے سعید نے قطادہ سے روایت کیا ہے اور آدم نے شعبہ سے روایت کیا ہے کہ میت پر زندوں کے رونے سے عذاب ہوتا ہے علی بن عبداللہ سفیان ابن منقدر سے روایت کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میرے والد احد کے دن لائے گئے اور ان کے ساتھ مسئلہ کیا گیا تھا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی لاش رکھی گئی ان کو ایک کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا تھا میں اس ارادے سے قریب گیا کہ ان کو کھولوں تو میری قوم نے مجھے روکا پھر میں گیا تاکہ ان کے جسم سے کپڑے کو ہٹاؤں تو میری قوم نے مجھے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تو کپڑا ہٹایا گیا آپ نے ایک چیخنے والی کی آواز سنی تو آپ نے فرمایا کہ یہ کون ہے لوگوں نے بتایا کہ یہ امرو کی بیٹی یا امرو کی بہن ہے آپ نے فرمایا کیوں روتی ہو تم رویا نہ کرو فرشتے تو اس پر اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے تھے یہاں تک کہ اٹھا لئے گئے ابو نعیم سفیان زبید یامی ابراہیم مسروق عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جس نے اپنے چہرے کو پیٹا اور گریبان چاک کیا اور جاہلیت کیسی پکار پکارے عبداللہ بن یوسف مالک ابن شہاب عامر بن سعد بن ابی وقاس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول رسول اللہ اتنا اتنا دو دو تہائی مال صدقہ نہ کروں آپ نے فرمایا کہ نہیں میں نے عرض کیا کہ نصف آپ نے فرمایا کہ نہیں پھر آپ نے فرمایا کہ تہائی اور تہائی بھی بڑی ہے یا فرمایا کہ زیادہ ہے تو اپنے وارسوں کو مالدار چھوڑے اس سے بہتر ہے کہ انہیں محتاج چھوڑے کہ لوگوں سے سوال کرتے پھریں اور تم خرچ نہیں کرتے ہو اللہ کی رضا مندی کی خاطر مگر اس پر تمہیں عجر دیا جائے گا یہاں تک کہ جو لکمہ تم اپنی بیوی کے موہ میں ڈالتے ہو پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے ساتھیوں کے بعد مکہ میں پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا آپ نے فرمایا تم کبھی نہیں چھوڑے جاؤگے مگر اس سے تمہارے درجہ اور بلندی میں زیادتی ہوگی پھر ممکن ہے کہ اگر تم پیچھے چھوڑ دیے گئے تو تم سے ایک قوم فائدہ اٹھائے گی اور دوسری قوم نقصان اٹھائے گی اے اللہ میرے اصحاب کی ہجرت کو پختہ اور قامل کر دے اور ان کو پیچھے نہ لوٹا لیکن تنگ حال سعد بن خولہ کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کرتے تھے وہ مکہ میں وفات پا گئے مسیبت کے وقت سر منڑوانے کی کراہت کا بیان اور حکم بن موسیٰ نے بحسند یحییٰ بن حمزہ عبد الرحمن بن جابر قاسم بن مخیمرہ ابو بردہ بن ابو موسیٰ نے روایت کیا ہے کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی انہو بیمار پڑے تو ان پر غشی تاری ہو گئی اس حال میں کہ ان کا سر ان کے گھر کی کسی عورت کی گود میں تھا اور وہ اس کو بلکل روک نہیں سکتے تھے جب ہوش میں آئے تو کہا کہ میں اس سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزاری ظاہر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخ کر رونے والی اور گریبان چاک کرنے والی اور سر مڑوانے والی عورت سے بیزاری ظاہر کی ہے محمد بن بشار عبد الرحمن سفیان عمش عبداللہ بن مرح مسروق عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ شخص اہم میں سے نہیں ہے جو اپنے گالوں کو پیٹے اور گریبان چاک کرے اور جاہلیت کی پکار پکارے جاہلیت کیسی بات کرے جاہلیت اور جاہلیت جاہلیت کیسی باتیں کرے محمد بن مسنہ عبدالوحاب یحییہ امرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن حارسہ جعفر ابن رواحہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھے کہ غم کے اثرات آپ پر ظاہر ہو رہے تھے تو میں دروازے کے سوراخ سے دیکھ رہی تھی آپ کے پاس ایک شخص آیا اور جعفر کی عورتوں کے دونے کا حال بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ ان کو روکے وہ شخص چلا گیا پھر دوسری بار آیا اور کہا کہ ان لوگوں نے اس کا کہنا نہ مانا آپ نے فرمایا ان کو جا کر منع کرو آپ کے پاس وہ تیسری بار پھر آیا آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ وہ عورتیں ہم پر غالب آ گئیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا ان کے موہ میں مٹی ڈال دو میں نے کہا اللہ تیری ناک خاک آلود کرے تو نے وہ نہیں کیا جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے حکم دیا اور تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حالت پر نہ رہنے دیا دیا عمر بن علی محمد بن فزیل آسم احول حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ تک دعائے قنوط پڑھی جبکہ قررہ کرام شہید کیے گئے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس سے زیادہ شدت غم کی حالت میں نہیں دیکھا بشر بن حکم سفیان بن عیینہ اسحاق بن عبداللہ بن عبی طلحہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی انہو کا ایک لڑکا بیمار پڑا اور مر گیا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی انہو باہر تھے جب ان کی بیوی نے دیکھا کہ لڑکا مر چکا ہے تو کچھ سامان کیا اور کفن پہنا کر گھر کے ایک گوشہ میں اس کو رکھ دیا جب ابو طلحہ رضی اللہ تعالی انہو آئے تو پوشا لڑکا کیسا ہے بیوی نے جواب دیا کہ اس کی طبیعت کو سکون ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ آرام میں ہے ابو طلحہ نے سمجھا کہ وہ سچی ہے جب صبح ہوئی اور گسل کر کے باہر جانے کا ارادہ کیا تو بیوی نے انہیں بتایا کہ لڑکا مر چکا ہے پھر ابو طلحہ نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ نماز پڑھی پھر نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے واقعہ بیان کیا جو ان دونوں کے ساتھ ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ امید ہے کہ اللہ تعالی تم دونوں کو تمہاری ذات میں برکت عطا فرمائے گا سفیان کا بیان ہے کہ ایک انساری شخص نے کہا میں نے ان دونوں کے لڑکے دیکھے سب کے سب قاری تھے محمد بن بشار گندر شعبہ ثابت رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں ثابت رضی اللہ تعالی انہو نے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو کو نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے روایت کرتے ہوئے سنا ہے آپ نے فرمایا سبر وہ صدمہ ہے جو صدمہ کے شروع میں ہو حسن بن عبد العزیز یحیی بن حسان قریش بن حیان ثابت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو صیف لوہار کے پاس پہنچے یہ ابراہیم کے دودھ پلائی کے شوہر تھے رسول 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 اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ اے ابنِ عوف یہ تو شفقتِ رحمت ہے پھر روے تو آپ نے فرمایا آنکھیں روتی ہیں اور دل غمگین ہوتا ہے اور ہم نہیں کہتے مگر وہی بات جس سے ہمارا رب راضی ہے اور ہم اے ابراہیم تمہارے فراق کے باعث غمگین ہیں اس کو موسیٰ نے سلمان بن مغیرہ سے انہوں نے ثابت سے ثابت نے انس سے اور انس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے اسبغ ابنِ وحب امرو شعید بن حارس انساری عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں کہ سعاد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہو بیمار پڑے تو ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہو سعاد بن عبی وقاس اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہوما کے ساتھ عیادت کے لئے تشریف لائے جب ان کے پاس پہنچے تو ان کو اپنے گھر بستر پر لیٹا ہوا پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا انتقال کر گئے ہیں تو لوگوں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے جب لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو یہ بھی رونے لگے آپ نے فرمایا کہ کیا تم نہیں سنتے کہ اللہ تعالی آنسو بہانے اور دل کے غمگین ہونے سے عذاب نہیں کرتا بلکہ اس کی وجہ سے عذاب کرتا ہے اور اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا یا رحم کرتا ہے اور میت پر اس کے گھر والوں کے رونے کے سبب عذاب کرتا ہے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو اس صورت میں ڈنڈے سے یا پتھر سے پھینک کر مارتے تھے اور موہ میں خاک ڈال دیتے تھے محمد بن عبداللہ بن حوشب عبدالوحاب یحیٰ بن سعید امرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے روایت کرتے ہیں کہ جب زید بن حارسہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ انہو اور عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کی خبر پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غم کا اثر ظاہر ہو رہا تھا اور میں دروازہ کے سوراق سے دیکھ رہی تھی ایک شخص آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعفر رضی اللہ تعالیٰ انہو کی عورتیں رو رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ ان عورتوں کو جا کر منع کرے تو وہ آدمی گیا اور پھر واپس آیا اور کہا کہ میں نے ان عورتوں کو منع کیا اور بیان کیا کہ عورتوں نے کہا نہیں مانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار پھر انہیں منع کرنے کا حکم دیا پھر وہ گیا اور پھر آیا اور کہا کہ واللہ عورتیں مجھ پر غالب ہو گئیں یا یہ کہا کہ ہم لوگوں پر غالب آ گئیں محمد بن حوشب کو شک ہوا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہو نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے موہ میں مٹی ڈال دو میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تیری ناک خاک علود کرے واللہ تو نہیں کرنے والا ہے اس کا جو اب آپ نے حکم دیا ہے اور تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی مشکت نہیں چھوڑی عبداللہ بن وحاب حماد بن زید عیوب محمد ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت کے وقت اہد لیا کہ ہم نوحہ نہ کریں گے ہم میں سے پانچ عورتوں کے سوا کسی نے اس اہد کو پورا نہیں کیا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ انہا ام علیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بنت ابی سبرہ معاز کی بیوی اور دو عورتیں اور یا یہ کہ سبرہ کی بیٹی اور معاز کی بیوی اور ایک دوسری عورت راوی کو شک ہے علی بن عبداللہ سفیان زہری سالم اپنے والد سے اور وہ عامر بن ربیعہ سے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ وہ تم کو پیچھے چھوڑ دے سفیان نے کہا زہری نے بحسند سالم سالم کے والد عامر بن ربیعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا اور حمیدی نے اتنا زیادہ کیا کہ یہاں تک کہ تمہیں پیچھے چھوڑ دے یا جنازہ رکھ دیا جائے قطعبہ بن سعید لیس نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص جنازہ دیکھے تو کھڑا ہو جائے اگر اس کے ساتھ نہ جانے والا ہو یہاں تک کہ وہ جنازہ اس سے آگے بڑھ جائے یا اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ جائے یا رکھ دیا جائے احمد بن یونس ابن ابی زعب سعید مقبوری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک جنازے میں شریک تھے تو ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مروان کا ہاتھ پکڑا اور دونوں جنازہ رکھے جانے سے پہلے بیٹھ گئے تو ابو سعید آئے اور مروان کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ کھڑا ہو جا واللہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا انہوں نے سچ فرمایا مسلم بن ابراہیم حشام یہیہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جب تم جنازہ کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ اور جو شخص جنازہ کے ساتھ جائے اور وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ جنازہ نہ رکھ دیا جائے معاز بن فضالہ حشام یہیہ عبداللہ بن مقسم جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے پاس سے ایک جنازہ گزرا اس کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے آپ نے فرمایا جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ آدم شعبہ عمرو بن مرح عبدالرحمن بن عبی لیلہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حساد بن حنیف اور قیس بن سعد قادسیہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان دونوں کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو دونوں کھڑے ہو گئے ان سے کہا گیا کہ یہ زمین والوں یعنی زمینوں میں سے ہیں تو ان دونوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تو آپ سے کہا گیا کہ یہ یہودی کا جنازہ ہے آپ نے فرمایا کہ کیا اس کی جان نہیں تھی ابو حمزہ نے آمش ابو عمر بن ابی لیلہ سے روایت کیا ہے کہ میں قیس اور سحل کے ساتھ تھا ان دونوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور زکریہ نے شعبی سے انہوں نے ابن ابی لیلہ سے روایت کیا ہے کہ ابو مسعود اور قیس جنازہ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے عبدالعزیز بن عبداللہ لیس سعید مقبوری اپنے والد سے وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنازہ رکھا جاتا ہے اور مرد اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں اگر وہ سوالح ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے لے چلو اور اگر غیر سوالح برا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ افسوس تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو اس کی آواز آدمیوں کے سوا تمام چیزیں سنتی ہیں اگر آدمی اس کو سن لے تو بے ہوش ہو جائے علی بن عبداللہ سفیان زہری سعید بن مسیب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا جنازہ لے جانے میں جلدی کرو اگر وہ نیکو کار ہے تو بہتر چیز ہے جسے تم آگے بھیج رہے ہو اور اگر وہ اس کے سوا ہے تو ایک بری چیز ہے جسے تم اپنی گردن سے اتار رہے ہو عبداللہ بن یوسف لیس سعید اپنے والد سے وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب جنازہ رکھ دیا جائے اور لوگ اس کو اپنی گردنوں پر اٹھاتے ہیں اگر نیکو کار ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو اور اگر نیک کار نہیں ہوتا تو اپنے گھر والوں سے کہتا ہے کہ افسوس تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو اس کی آواز انسان کے سوا تمام چیزیں سنتی ہیں اگر آدمی اس کو سن لے تو بے ہوش ہو جائے مسدد ابو عوانہ قطادہ عطا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی پر نمازِ غائبانہ پڑھی تو میں دوسری یا تیسری صف میں تھا مسدد یزید بن زوریع معمر زہری سعید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو نجاشی کی موت کی خبر سنائی پھر آگے بڑھے تو لوگوں نے آپ کے پیچھے صف بنائی آپ نے چار تکبیریں کہیں مسلم شعبہ شیبانی شعبی سے روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے ایک شخص نے بیان کیا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے ایک منبوز گرا پڑا بچہ کی قبر کے پاس صفے قائم کی اور چار تکبیریں کہیں میں نے کہا کہ تم سے کس نے بیان کیا انہوں نے جواب دیا ابن عباس ایسیٰ ایسیٰ نے ابراہیم بن موسیٰ حشام بن یوسف ابن جریج عطا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج حبش کا ایک مرد سوال فوت ہو گیا اس لئے آؤ اور اس پر نماز پڑھو ہم لوگوں نے صفیں قائم کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم لوگ صف بستہ تھے ابو زبیر نے جابر سے روایت کیا کہ میں دوسری صف میں تھا موسیٰ بن اسماعیل عبدالواحد شیبانی عامر ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے جو رات کو دفن کیا گیا تھا تو آپ نے فرمایا یہ کب دفن ہوا لوگوں نے کہا کہ کل رات آپ نے فرمایا پھر مجھے اطلاع کیوں نہ دی لوگوں نے کہا کہ ہم نے اسے رات کی تاریخی میں دفن کیا اس لیے ہم نے آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا آپ کھ کھڑے تو ہم کھڑے پیچھے سفیں قائم کی ابن عباس رضی اللہ تعالی انہم نے بیان کیا میں بھی انہی میں تھا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی سلمان بن حرب شعبہ شیبانی شعبی سے روایت کرتے ہیں شعبی نے بیان کیا کہ مجھے اس شخص نے بتایا جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک منبوز کی قبر کے پاس سے گزرا تھا کہ آپ نے ہماری امامت کی اور ہم نے آپ کے پیچھے صفیں قائم کی ہم نے کہا کہ اے ابو عمر تم سے کس نے بیان کیا جواب دیا کہ ابن عباس نے ابو نعمان جریج بن حازم نافع ابن عمر ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا جو شخص جنازے کے ساتھ جائے تو اس کے لئے ایک قیرات ہے ابن عمر نے کہا کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو بہت زیادہ روایتیں بیان کرتے ہیں حضرت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے ابو حریرہ کی تصدیق کی اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ابن عمر نے کہا کہ ہم نے بہت سے قرات میں کتاہی کی یعنی اللہ کے حکم کو ضائع کیا عبداللہ بن مسلمہ ابن ابی زعب سعید بن ابو سعید مقبوری اپنے والد ابو سعید مقبوری سے دوایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا دوسری سند احمد بن شبیب بن سعید شبیب بن سعید یونس ابن شہاب عبد الرحمن آرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنازے میں شریک ہو یہاں تک کہ نماز پڑھ لے تو اس کے لئے ایک قرات ہے اور دفن کیے جانے تک حادر رہے تو اس کے لئے دو قرات ہیں پوچھا گیا کہ دو قرات کیا ہیں تو دو بڑے پہاڑوں کی طرح ہیں یا عقوب بن ابراہیم یا یا بن ابی بکیر زائدہ ابو اسحاق شیبانی عامر ابن اباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس آئے تو لوگوں نے کہا کہ یہ گزشتہ رات میں دفن کیا گیا ہے یا دفن کی گئی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما نے بیان کیا کہ ہم نے آپ کے پیچھے صفحے قائم کی پھر آپ آپ نے اس پر نماز پڑھی یحییٰ بن بکیر لیس اکیل ابن شہاب سعید بن مسیب ابو سلمہ دونوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگوں کو شاہ حبش نجاشی کی موت کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی جس دن نجاشی کا انتقال ہوا آپ نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کے لئے دعا مغفرت کرو اور ابن شہاب سے روایت ہے کہ مجھ سے سعید بن مسیب نے حضرت ابو حریرہ اللہ تعالی انہو کا یہ قول بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلح میں ان کی صفے قائم کی اور چار تکبیریں کہیں ابراہیم بن منزر ابو زمرہ موسی بن اقبہ نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد اور عورت کو لے کر آئے جنہوں نے زنا کیا تھا آپ نے ان دونوں کے رجم کرنے کا حکم دیا تو مسجد کے پاس نماز جنازہ پڑھنے کی جگہ کے قریب ان دونوں کو سنگسار کیا گیا روایت کے اس لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں نماز جنازہ کے لیے مسجد کے قریب کوئی جگہ الگ بنی ہوئی تھی اور وہ نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی یہی طریقہ سنت کے مطابق ہے البتہ عذر کی وجہ سے بعض شرائط کا خیال رکھتے ہوئے مسجد میں بھی نماز ہو سکتی ہے عبید اللہ بن موسی شیبان حلال بن وزان عروہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مرض میں وفات پائی اس میں فرمایا کہ اللہ یہود و نصاری پر لانت کرے انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے بیان کیا کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ کی قبر ظاہر کر دی جاتی مگر مجھے ڈر ہے کہ کہیں مسجد نہ بنا لی جائے مسجد مسجد مجھے 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 ایک عورت جنازہ کی نماز پڑھی جو حالت نفاس میں مری تھی تو آپ اس کے وسط میں کھڑے ہوئے عبداللہ بن یوسف مالک ابن شہاب سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی موت کی خبر سنائی جس دن نجاشی کا انتقال ہوا اور ان لوگوں کو مسلح کی طرف لے گئے ان لوگوں کی صفے قائم کی اور اس پر چار تکبیریں کہیں محمد بن سنان سلیم بن حیان سعید بن مینہ جابر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسحمہ نجاشی پر نماز پڑھی تو چار تکبیریں کہیں اور یزید بن حارون نے اور عبد السمد نے سلیم سے صرف اسحمہ کا لفظ روایت کیا ہے اور عبد سمد سمد اس کے مطابع حدیث روایت کی ہے محمد بن بشار غندر شعبہ سعید تلحہ کہ یہ آپ آپ لوگوں کی امامت کی اور لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی میں نے پوچھا کہ اے ابو عمرو تم سے کس شخص نے یہ بیان کیا انہوں نے جواب دیا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان کیا محمد بن فضل حماد بن زید ثابت ابو رافع ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ ایک سیاہ مرد یا عورت مسجد میں جھاڑو دیتی تھی وہ مر گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ ہوئی اس کو ایک دن آپ نے یاد کیا اور فرمایا کہ وہ آدمی کہاں گیا لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مر گیا آپ نے فرمایا کہ مجھے اطلاع کیوں نہیں دی لوگوں نے کہا کہ اس کا فلان فلان واقعہ ہے گویا اس کے مرتبہ کو لوگوں نے حقیر سمجھا آپ نے فرمایا اس کی قبر مجھے بتلاو چنانچہ 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 آپ اس کی قبر پر آئے اور اس پر نماز پڑھ ہی چنانچہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کو دفن کر کے پیٹ پھیر لی جاتی ہے اور اس کے ساتھی رخصت ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ جوتوں کی آواز کو سنتا ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھا کر کہتے ہیں کہ اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں تو اس سے کہا جاتا ہے کہ اپنے جہنم کے ٹھکانے کی طرف دیکھ کہ اللہ تعالی نے اس کے بدلے میں تجھے جنت کا ٹھکانہ عطا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ان دونوں چیزوں جنت اور جہنم کو دیکھے گا اور کافر یا منافق کہے گا کہ میں نہیں جانتا میں تو وہی کہتا ہوں جو لوگ کہتے تھے تو کہا جائے گا تو نے نہ جانا اور نہ سمجھا پھر لوہے کے ہتھوڑے سے اس کے کانوں کے درمیان مارا جائے گا تو وہ چیخ مارے گا اور اس کی چیخ کو جنوں انس کے سیوا اس کے آس پاس کی چیزیں سنتی ہیں محمود عبد الرزاق معمر ابن تعوث اپنے والد سے وہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو روایت کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتہ موت بھیجا گیا جب ان کے پاس فرشتہ پہنچا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے تمانچا ہمارا اور وہ اپنے پروردگار کے پاس گیا اور عرض کیا کہ تُو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا اللہ نے اس فرشتے کو بینائی عطا کی اور فرمایا جاؤ اور ان سے کہو کہ اپنا ہاتھ بیل کی پیٹ پر رکھیں اور اس کے ہر بال کے عوض جن پر ان کا ہاتھ پڑے گا ایک سال عمر عطا کی جائے گی حضرت موسیٰ نے عرض کیا اے پروردگار اس کے بعد کیا ہوگا اللہ نے فرمایا پھر موت آئے گی حضرت موسیٰ نے عرض کی تو پھر ابھی آ جائے اور اللہ سے درخواست کی کہ ان کو ایک پتھر پھینکنے کی مقدار عرض مقدس سے قریب کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں وہاں ہوتا تو تم لوگوں کو ان کی قبر راستے کی طرف سرخ ٹیلے کے پاس دکھاتا عثمان بن ابی شہبہ جریر شہبانی شعبی ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص پر رات کو دفن کیے جانے کے بعد نماز جنازہ پڑھی آپ اور آپ کے صحابہ اٹھے اور اس کے متعلق پوچھ رہے تھے کہ یہ کون ہے لوگوں نے عرض کیا کہ یہ فلان شخص کی قبر ہے جو گزشتہ رات کو دفن کیا گیا تو لوگوں نے اس پر نماز پڑھی اسماعیل مالک ہشام اپنے والد سے اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے تو آپ کی بعض بیویوں نے ملک حبشاہ کے ایک گرجہ گھر کا تذکرہ کیا جسے ماریہ کہا جاتا تھا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ملک حبشاہ گئی تھی تو ان دونوں نے اس گرجہ کی خوبصورتی اور ان تصویروں کا حال بیان کیا جو اس گرجہ میں تھی آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جب ان کا کوئی مرد سالح مر جاتا تھا تو یہ اس قبر پر مسجد بنا لیتے تھے پھر اس کی تصویریں بنا لیتے تھے یہ لوگ اللہ تعالی کی بدترین مخلوق ہیں محمد بن سنان فلیح بن سلیمان حلال بن علی انس سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی کے جنازے میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر بیٹھے ہوئے تھے میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے تو آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جس نے آج رات اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کی ہو ابو طلحہ نے عرض کیا میں ہوں آپ نے فرمایا کہ اس کی قبر میں اترو چنانچہ ابو طلحہ قبر میں اترے اور ان کی قبر میں لٹایا ابن مالک کا بیان ہے کہ فلیح نے کہا کہ لم یقارف کا مطلب میرے خیال میں یہ ہے کہ گناہ نہ کیا ہو اور ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ قرآن میں لیاک تاریفو کے معنی لیاک تاسیبو ہیں یعنی تاکہ قسب کریں عبداللہ بن یوسف لیس ابن شہاب عبد الرحمن بن قاب بن مالک جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن شہادہ میں سے دو شخصوں کو ایک کپڑے میں جمع کرتے تھے کہ ان میں سے کسی طرف اشارہ کیا جاتا تو قبر میں پہلے اس کو رکھا جاتا اور فرماتے کہ میں ان پر قیامت کے دن گواہ ہوں گا اور ان کے خون سمیت دفن کرنے کا حکم دیا اور نہ غسل دیا اور نہ نماز پڑھی عبداللہ بن یوسف لیس یزید بن ابی حبیب ابو الخیر اقبہ بن عامر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے تو احد والوں پر نماز پڑھی جس طرح مردوں پر پڑھی جاتی ہے پھر ممبر کی طرف لوٹے اور فرمایا کہ میں آگے جانے والا ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں واللہ میں اپنے حوض کی طرف ابھی دیکھ رہا ہوں اور زمین کے خزانے کی کنجیاں دیا گیا ہوں یا یہ فرمایا کہ زمین کی کنجیاں مجھے دی گئی ہیں اور واللہ مجھے اس کا خوف نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرنے لگو لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم حصول دنیا میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگو گے سعید بن سلیمان لیس ابن شہاب عبد الرحمن بن قاب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم احد کے شہادہ میں سے دو آدمیوں کو ایک قبر میں جمع کرتے تھے ابو ولید لیس ابن شہاب عبد الرحمن بن قاب جابر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو ان کے خون کے ساتھ دفن کرو کہ آپ نے احد کے دن فرمایا تھا اور ان کو غسل نہ دیا ابن مقاتل عبداللہ لیس بن سعد ابن شہاب عبد الرحمن بن قاب بن مالک جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم شہدائی احد میں سے دو آدمیوں کو ایک کپڑے میں رکھتے تھے پھر کہتے تھے کہ ان میں سے کس کو قرآن کا علم زیادہ ہے جب کسی ایک طرف اشارہ کیا جاتا تو اس کو لاحد میں پہلے رکھتے اور آپ نے فرمایا میں ان پر گواہ ہوں ان کو ان کے خون کے ساتھ دفن کرنے کا حکم دیا اور نہ ان پر نماز پڑھی اور نہ انہیں غسل دلوایا اور ازائین زہری سے انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم احد کے دن شہداء کے متعلق فرماتے تھے کہ ان میں سے کس کو قرآن کا علم زیادہ ہے جب کسی طرف اشارہ ہوتا تو اس کو اس کے ساتھی سے پہلے لحد میں رکھتے حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہو کا بیان ہے کہ میرے باپ اور میرے چچہ کو آپ نے ایک کمبل میں رکھا بن کسیر نے کہا کہ ہم میں سے زہری نے بیان کیا اور زہری نے کہا کہ مجھ سے اس شخص نے بیان کیا جس نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہو سے سنا محمد بن عبداللہ بن حوشب عبدالوحاب خالد اکریمہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مکہ کو حرام قرار دیا ہے مجھ سے پہلے کسی کے لئے حلال نہیں تھا اور نہ میرے بعد کسی کے لئے حلال ہوگا میرے لئے دن کے ایک تھوڑے حصہ میں حلال کیا گیا اور نہ اس کا شکار بھگایا جائے گا اس کی تر گھاس نہ اکھاڑی جائے گی اور نہ اس کا درخت کٹا جائے گا اور نہ یہاں کی گری پڑی چیز اٹھائی جائے گی مگر اعلان کرنے والے کے لئے جائز ہے عباس نے کہا کہ مگر از خیر کہ ہمارے سناروں کے لئے حلال اور ہماری قبروں کے لئے حلال کر دی جئے آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ سوا از خیر کے اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے روایت کیا ہماری قبروں اور ہمارے گھروں کے لئے اور ابان سوالح نے بحسند حسن بن مسلم صفیہ بن شعبہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے اس کے مثل روایت کیا ہے اور مجاہد نے تعوس سے انہوں نے ابن اباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کیا کہ ان کے لوہاروں کے لئے اور ان کے گھروں کے لئے حلال کرنے کو کہا علی بن عبداللہ سفیان عمرو جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اس کو پہنا دی اللہ زیادہ جانتا ہے اور اس کو ابن عباس نے کمیز پہنائی تھی سفیان کا بیان ہے ابو حریرہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو کمیزیں تھی تو آپ سے عبداللہ کے بیٹے نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کو اپنی کمیز عنایت کر دی جیے جو آپ کے جسم کے ساتھ متصل ہے سفیان نے کہا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کو اپنی کمیز اس صلح میں پہنائی جو اس نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی انہو کے ساتھ کیا تھا مسدد بشر بن مفضل حسین معلم عطا جابر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ جب عہد کا زمانہ قریب آیا تو مجھے میرے والد نے رات کو بلائیا اور کہا کہ میں اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ و سوہب 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 ہم پہلے مقتول ہونے خیال کرتا ہوں اور میں اپنے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سوہب کان طبیعت کو سوہب ان کے خون کے ساتھ دفن کرنے کا حکم دیا اور انہیں غسل نہیں دیا عبدان عبداللہ یونس زہری سالم بن عبداللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں عمر رضی اللہ تعالی انہو نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے ہمراہ ابن سیاد کی طرف چلے کچھ اور لوگ بھی ساتھ تھے ان لوگوں نے ابن سیاد کو بنی مغالہ کے ٹیلوں کے پاس بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا پایا ابن سیاد جوانی کے قریب تھا ابن سیاد کو حضور کے آنے کی خبر نہ ہوئی یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنا ہاتھ مارا پھر ابن سیاد سے فرمایا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں آپ کی طرف ابن سیاد نے دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیعوں کے رسول ہیں تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیا آپ نے اس سے فرمایا کہ تو دیکھتا کیا ہے ابن سیاد نے فرمایا کہ میرے پاس سچا اور جھوٹا آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا تجھ پر عمر مشتبہ کر دیا پھر اس سے آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک بات اپنے دل میں چھپائی ہے تو بتا کیا ہے ابن سیاد نے کہا وہ دخ ہے آپ آپ فرمایا تو زلیل و خوار ہو تو اپنی حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ اگر یہ وہی دجال ہے تو تجھے اس پر قدرت نہ ہوگی اور اگر وہ نہیں ہے تو اس کے قتل کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے سالم نے بیان کیا کہ میں نے ابن عمر کو فرماتے ہوئے سنا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ و سلم اور ابی بن قعب اس درخت کے پاس گئے جہاں ابن سیاد تھا آپ یہ خیال کر رہے تھے ابن سیاد سے قبل اس کے کہ وہ آپ کو دیکھے کچھ سنیں نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے اس کو دیکھا اس حال میں کہ وہ لٹا ہوا تھا چادر میں لٹا ہوا تھا اور اس سے کچھ آواز آ رہی تھی ابن سیاد کی ماں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو دیکھ لیا حالانکہ آپ درختوں کی آڑ میں سے ہو کر آ رہے تھے اس نے ابن سیاد سے کہا اے صاف جو ابن سیاد کا نام تھا یہ محمد صلی اللہ علیہ و سلم آ رہے ہیں ابن سیاد اٹھ بیٹھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اگر وہ اسے چھوڑ دیتی تو معاملہ کھل جاتا اور شعیب نے اپنی حدیث میں فرا فاسا ہو رم رما ہو یا زم زما ہو کے الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے اور اقیل نے رم رام اور معمر نے رم زہ روایت کیا ہے سلمان بن حرب حماد بن زید ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ ایک یہودی لڑکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا وہ بیمار پڑا تو اس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم عیادت کے لئے تشریف لے گئے آپ اس کے سر کے پاس بیٹھے اور فرمایا اسلام لے آ تشریف اس نے اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اس کے پاس کھڑا تھا اس نے اپنے بیٹے سے کہا اب القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مان اور وہ اسلام لے آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے باہر نکل آئے اللہ کا شکر ہے جس نے اس کو آگ سے نجات دی علی بن عبداللہ سفیان عبید اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ ان کو کہتے ہوئے سنا کہ میں اور میری ماں کمزوروں میں سے تھی میں بچوں میں سے اور میری ماں عورتوں میں سے کمزور تھی اب الیمان شعیب ابن شہاب کہتے ہیں کہ ہر وفات پانے والے بچے پر نماز پڑھی جائے گی اگرچہ وہ زانیہ کا ہی ہو اس لیے کہ بچہ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے اس کے والدین یا صرف اس کا باپ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور اگر اس کی ماں اسلام پر نہ ہو تو وہ چلا کر روئے تو اس پر نماز پڑھی جائے گی اور جو چلا کر نہ روئے تو اس پر نماز نہ پڑھی جائے گی اس لیے کہ وہ ساکت ہو گیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ہر بچہ اسلامی فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین اسے یہودی نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں جس طرح جانور صحی سالم عزو والا بچہ جنتا ہے کیا تم اس میں سے کوئی عزو کٹا ہوا دیکھتے ہو پھر ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو یہ آیت آخر تک تلاوت کرتے اللہ تعالی کی فطرت وہ ہے جس پر لوگوں کو پیدا کیا عبدان عبداللہ یونس زہری ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا لیتے ہیں جس طرح جانور بچے دیتا ہے کیا تم دیکھتے ہو کوئی عضو اس کا کٹا ہوا پھر ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو اس آیت کی تلاوت کرتے اللہ کی فطرت وہ ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا اللہ کے دین میں تبدیلی نہیں ہے یہی سیدھا دین ہے اسحاق یعقوب بن ابراہیم سوالح ابن شہاب سعید بن مسیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم تشریف لائے ان کے پاس ابو جہل بن ہشام عبداللہ بن امیہ بن مغیرہ کو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ابو طالب کو خطاب کر کے کہا اے میرے چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے میں اللہ کے نزدیک اس کلمہ کی شہادت دوں گا ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا اے ابو طالب کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ابو طالب کے سامنے اس کلمہ کو پیش کرتے رہے اور یہ دونوں وہی بات پھر کہتے یہاں تک کہ ابو طالب نے اپنی آخری گفتگو میں جو کہا وہ یہ کہ میں عبد المطلب دین پھر ہوں اور لا الہ اللہ کہنے سے انکار کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ میں تمہارے لئے دعا مغفرت کرتا رہوں گا جب تک کہ میں اس سے رکا نہ جاؤں تو اللہ تعالی نے یہ آیت ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی العرض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ واللہ عزیز حکیم آخر تک نازل فرمائی یحیی ابو معاویہ عامش مجاہد تاؤس ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ دو قبروں کے پاس سے گزرے ان دونوں پر عذاب ہو رہا تھا آپ نے فرمایا ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے عمر میں ان پر عذاب نہیں ہو رہا ایک تو پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کھاتا پھرتا تھا پھر ایک تر شاخ لی اور اس کے دو ٹکڑے کیے پھر ہر ہر قبر پر ایک ایک ٹکڑا گاڑ دیا لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم آپ نے یہ کس مسلحت کی بنا پر کیا آپ نے فرمایا شاید ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے جب تک یہ خوشک نہ ہو عثمان جریر منصور سعد بن عبیدہ ابو عبد الرحمن حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم بقیع غرقد میں ایک جنازہ میں شریک تھے ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ و سلم تشریف لائے اور بیٹھ گئے تو ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے اور آپ کے پاس ایک چھڑی تھی آپ اسے زمین پر مارنے لگے اور فرمانے لگے تم میں سے ہر جاندار کے لیے اس کی جگہ جنت یا جہنم لکھ دی ہے اور نیک بخت اور بد بخت ہونا لکھ دیا گیا ہے تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کیا ہم اپنے لکھنے پر بھروسہ نہ کریں اور عمل چھوڑ دیں ہم میں سے جو شخص اہل سعادت میں سے ہوگا وہ اہل سعادت کے کام کرے گا اور جو شخص بد بخت ہوگا وہ بد بختوں کی طرز پر جائے گا آپ نے فرمایا کہ نیک لوگ نیک بختی کے عمل کے لئے آسان کیے جائیں گے اور بد بخت لوگ بد بختی کے عمل کے لئے آسان کیے جائیں گے پھر آپ نے آیت فَأَمَّا مَنْ أَعْتَى وَتَّقَى آخر تک پڑھئی مسدد یزید بن زُرِع خالد ابو قلعبہ ثابت بن زحاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور ملت کی قسم جھوٹ اور جان بوجھ کر کھائی تو وہ ایسا ہے جیسا اس نے کہا اور جس نے اپنی جان کو کسی لوہے سے قتل کیا تو جہنم کی آگ میں اسی لوہے سے عذاب کیا جائے گا حجاج بن منحال نے بواستہ جریر بن حازم حسن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے اس مسجد میں بیان کیا کہ نہ تو ہم بھولے اور نہ ہمیں خوف ہے کہ جندب رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ روایت کریں گے ایک شخص جو زخمی تھا اس نے اپنی جان کو قتل کر ڈالا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے بندے نے اپنی جان خود ہی دے دی اس لیے میں نے جنت کو اس پر حرام کر دیا ابو یمان شعیب ابو زناد آرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے آپ کو گلا گونٹ کر مارتا ہے وہ جہنم میں اپنے آپ کو گلا گونٹ کر مارتا رہے گا اور جو شخص نیزہ چبھو کر مارتا ہے وہ جہنم میں اپنے آپ کو نیزہ مارتا رہے گا یحیی بن بکیر لیس اکیل ابن شہاب عبید اللہ بن عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوما عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن عبی صلی اللہ مرہ تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ رسول اللہ وآلہ 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 ہوئے تو میں آپ کی طرف چل پڑا اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کیا آپ عبداللہ ابن عبی پر نماز پڑھیں گے حالانکہ اس نے فلا فلا دن اس طرح اور فلا فلا بات کہی تھی اور میں اس کی باتوں کو شمار کرنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مسکرائے اور فرمایا کہ مجھ سے پیچھے رہ جب میں نے زیادہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے تو میں نے اختیار کر لیا اگر میں جانتا کہ اگر میں اس کے لیے ستر بار سے زیادہ دعا مغفرت کروں تو بخش دیا جائے گا تو میں اس کے لیے یقینا اس سے زیادہ کرتا چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس پر نماز پڑھی پھر واپس ہوئے اور تھوڑی دیر بھی نہ ٹھہر نے پائے تھے کہ صورت برات کی دو آیتیں نازل ہوئیں وَلَا تُسَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ عَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ تک عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے بیان کیا کہ اس دن میں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وَسَلَّمْ کے سامنے بات کی مجھے اس پر تعجب ہوا اور اللہ اور اس کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں آدم شعبہ عبدالعزیز بن سحیب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں ان کو کہتے ہوئے سنا کہ لوگ ایک جنازے کے پاس سے گزرے تو اس کو ذکر خیر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وَسَلَّمْ نے فرمایا واجب ہو گئی پھر ایک دوسرے جنازے کے پاس سے گزرے تو اس کو برے طور پر ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ واجب ہو گئی عمر ابن خطاب نے فرمایا کہ کیا چیز واجب ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وَسَلَّمْ نے فرمایا جس شخص کی تم لوگوں نے تعریف کی اس کے لئے جنت واجب ہو گئی اور جس کو برے طور پر ذکر کیا اس کے لئے جہنم واجب ہو گئی تم لوگ زمین پر اللہ کے گواہ ہو اففان بن مسلم داوود بن عبل فرات عبداللہ بن بریدہ عبل اسود سے روایت کرتے ہیں کہ میں مدینہ آیا اور وہاں ایک بیماری پیدا ہو گئی تھی میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو کے پاس بیٹھا ہوا تھا ان کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو اس جنازے والے کی تعریف بیان کی گئی عمر رضی اللہ تعالی انہو نے فرمایا کہ واجب ہو گئی پھر ایک اور جنازہ گزرا تو اس کی بھی تعریف کی گئی عمر رضی اللہ تعالی انہو نے فرمایا کہ واجب ہو گئی پھر ایک تیسرا جنازہ گزرا تو اس کی برائی بیان کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ واجب ہو گئی ابو الاسود نے کہا میں نے پوچھا کہ کیا چیز واجب ہو گئی کہا کہ میں نے وہی کہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کے لیے چار مسلمان اچھی شہادت دیں اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا ہم نے کہا اور تین تو آپ نے فرمایا تین بھی ہم نے کہا اور دو تو آپ نے فرمایا دو بھی پھر ہم نے ایک کے متعلق نہ پوچھا حفظ بن عمرو شعبہ القمہ بن مرسد سعد بن عبادہ برا بن عازب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جب مومن اپنی قبر میں بٹھلایا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتہ بھیجا جاتا ہے پھر وہ گواہی دیتا ہے پس یہی ہے کہ اللہ تعالی کا کہنا محمد بن بشار غندر شعبہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور اس زیادتی کے ساتھ کہ یُسَبِّتُ اللَّهُ اللَّذِينَ آمَنُوا عذابِ قبر کے متعلق نازل ہوئی ہے علی بن عبداللہ یعقوب بن ابراہیم ابراہیم سوالح نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے دوایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے اس کوئے میں جھانکا جہاں بدر کے مقتول مشرقین پڑے تھے آپ نے فرمایا کیا تم نے ٹھیک ٹھیک اس چیز کو پا لیا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا آپ سے کہا گیا کیا آپ صلی اللہ علیہ و سلم مردوں کو پکارتے ہیں آپ نے فرمایا تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو لیکن وہ جواب نہیں دیتے ہیں عبداللہ بن محمد سفیان حشام بن عمر عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا وہ اب جان لیں گے کہ جو میں کہتا تھا وہ حق ہے اور اللہ تعالی فرماتے ہیں تم مردوں کو نہیں سنا سکتے عبدان ابو عبدان شعبہ اشعس اپنے والد سے وہ مسروق سے اور مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک یہودی عورت میرے پاس آئی اور عذاب قبر کا تذکرہ کیا اور ان سے کہا کہ اللہ تمہیں عذاب قبر سے بچائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر کے عذاب کے متعلق پوچھا آپ نے فرمایا ہاں قبر میں عذاب ہوتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے کہا کہ اس کے بعد ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نماز نہیں پڑھتے دیکھا مگر یہ کہ اس میں عذاب 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 قبر سے پناہ مانگتے تھے غندر نے عذاب قبر کی زیادتی کے الفاظ بیان کیے تو عذاب عذاب رسول تو سنی مانگا اور دوسرا مالک جاتا تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے اور لوگ اس کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیتے ہیں اگر وہ نیک کار ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو مجھے جلدی لے چلو اگر وہ نیک کار نہیں ہوتا تو کہتا ہے کہ افسوس تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو انسان کے سوا تمام چیزیں اس کی آواز کو سنتی ہیں اگر اس کو آدمی سن لے تو بے ہوش ہو جائے یا عقوب بن ابراہیم ابن علیہ عبدالعزیز بن سحیب انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جس مسلمان کے تین بچے نابالغ مر جائیں گے تو اسے اللہ تعالی اپنے بچوں پر بہت زیادہ مہربانی کے سبب سے اور اپنی رحمت کے باعث جنت میں داخل کرے گا مہربانی عبال عبالولید شعبہ عدی بن ثابت حضرت برا رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ ابراہیم وفات پا گئے تو رسول اللہ صل اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ جنت میں ان کے لئے ایک دودھ پلانے والی ہے حبان بن موسی عبداللہ شعبہ ابو بشر سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و سلم سے مشرقین کی اولاد کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے ان کو پیدا کیا تو وہ زیادہ جانتا ہے اس بات کو جو وہ کرنے والے ہوں گے اب الیمان شعیب زہری عطا بن یزید لیسی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرقین کی اولاد کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ زیادہ جانتا ہے ان چیزوں کو جو جو وہ کرنے والے تھے آدم ابن ابی زعب زہری ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین اس کو یہودی نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں جانور کی طرح جو سالم پیدا ہوتا ہے کیا تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے کوئی ایسا بھی پیدا ہوتا ہے جس کے آزا تمام نہ ہوں موسی بن اسمائیل جریر بن حازم ابو رجا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ لیتے تھے تو ہماری طرف متوجہ ہوتے اور فرماتے کہ تم میں سے کسی نے رات کو خواب دیکھا ہے اگر کوئی شخص خواب دیکھتا تو اسے بیان کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر فرماتے جو اللہ کو منظور ہوتا چنانچہ آپ نے ایک دن ہم سے سوال کیا کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے ہم نے جواب دیا کہ نہیں آپ نے فرما لیکن میں نے دیکھا ہے کہ دو شخص میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر عرض مقدسہ کی طرف لے گئے وہاں دیکھا کہ ایک شخص تو بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا شخص کھڑا ہے اور اس کے ساتھ میں ہمارے بعض ساتھیوں نے کہا کہ لوہے کا ٹکڑا ہے جسے اس بیٹھے ہوئے آدمی کے گل پھرڑے میں ڈالتا ہے یہاں تک کہ وہ گدی تک پہنچ جاتا ہے پھر اسی طرح دوسرے گل پھرڑے میں داخل ہوتا ہے اور پہلا گل پھرڑا جڑ جاتا ہے تو اس کی طرف پھر آتا ہے اور اسی طرح کرتا ہے میں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے انہوں نے کہا کہ آگے بڑھو ہم آگے بڑھے یہاں تک کہ ایک شخص کے پاس پہنچے جو چت لیٹا ہوا تھا اور ایک شخص اس کے سر پر فہر یا زہرہ ایک بڑا پتھر لیے کھڑا تھا جس سے اس کے سر کو مارتا تھا تو پتھر لڑک جاتا تھا اور اس پتھر کو لینے کے لیے وہ آدمی جاتا تو واپس ہونے تک اس کا سر جڑ جاتا اور ویسا ہی ہو جاتا جیسا تھا پھر وہ لوڑ کر اس کو مارتا میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے ان دونوں نے کہا کہ آگے بڑھو چنانچہ ہم آگے بڑھے تو تنور کی طرح ایک گڑھے تک پہنچے کہ اس کے اوپر کا حصہ تنگ اور نچلا چوڑا تھا اس کے نیچے آگ روشن تھی جب آگ کی لپٹ اوپر آتی تو وہ لوگ جو اس کے اندر تھے اوپر آنے کے قریب ہو جاتے اور جب آگ بج جاتی تو دوبارہ پھر اس میں لوٹ جاتے اور اس میں مرد اور ننگی عورتیں تھی میں نے کہا کہ یہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ آگے چلو ہم آگے بڑھے یہاں تک کہ ہم ایک خون کی نہر کے پاس پہنچے اس میں ایک شخص کھڑا تھا اور نہر کے بیچ میں یا جیسا کہ یزید بن حارون نے اور وحب بن جریر نے جریر بن حازم سے روایت کیا نہر کے کنارے ایک شخص تھا جس کے سامنے پتھر رکھے ہوئے تھے جب وہ آدمی جو نہر میں تھا سامنے آتا تو کنارے والا آدمی اس کے موہ پر پتھر مارتا اور وہیں لوٹ جاتا جہاں ہوتا میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ آگے بڑھو ہم آگے چلے یہاں تک کہ ہم ایک سر سبز شاداب باغیچے کے قریب پہنچے جس میں بڑے بڑے درخت تھے اور ان کی جڑ میں ایک بڑھا اور چند بچے تھے اور ایک شخص اس درخت کے قریب اپنے سامنے آگ سلگا رہا تھا ان دونوں نے مجھے درخت پر چڑھایا اور ہمیں ایسے گھر میں داخل کیا جس سے بہتر اور امدہ گھر نہیں دیکھا اور اس میں بڑھے اور جوان آدمی اور عورتیں اور بچے ہیں پھر مجھے اس سے نکال کر لے گئے اور ایک درخت پر چڑھا دیا اور مجھے ایک گھر میں داخل کیا جو بہتر اور امدہ تھا وہاں بڑھوں اور جوانوں کو دیکھا میں نے پوچھا کہ تم نے مجھے رات بھر گم آیا تو اس کے متعلق بتاؤ جو میں نے دیکھا ان دونوں نے کہا بہتر وہ آدمی جسے تم نے دیکھا کہ اس کا گل پھڑا چیرا جا رہا ہے وہ شخص جھوٹا ہے جو جھوٹی باتیں بیان کرتا تھا اور اس سے سن کر لوگ دوسروں سے بیان کرتے تھے یہاں تک کہ جھوٹی بات ساری دنیا میں پھیل جاتی ہے اس کے ساتھ قیامت تک ایسا ہی ہوتا رہے گا اور جس کا سر پھوڑتے ہوئے تم نے دیکھا وہ شخص تھا جسے اللہ نے قرآن کا علم عطا کیا لیکن اس سے غافل ہو کر رات کو سو رہا اور دن کو اس پر عمل نہ کیا قیامت تک اس کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا تنور اور جنہیں تم نے نہر میں دیکھا وہ سود خور تھے اور ضعیف جنہیں تم نے درخت کی جڑ میں دیکھا وہ ابراہیم علیہ اسلام تھے اور بچے ان کے اردگرد لوگوں کے ہیں اور وہ شخص جو آگ سلگا رہا تھا وہ مالک داروغہ دوزخ تھا اور وہ گھر جس میں تم داخل ہوئے عام مومنین کا گھر تھا اور یہ گھر شہادہ کا ہے اور میں جبرائیل اور یہ میکائیل ہیں اپنا سر اٹھاؤ میں نے اپنا سر اٹھایا تو اپنے اوپر بادل کی طرح ایک چیز دیکھی ان دونوں نے کہا یہ تمہارا مقام ہے میں نے کہا مجھے چھوڑ دو کہ میں اپنی جگہ میں داخل ہو جاؤں ان دونوں نے کہا تمہاری عمر باقی ہے جو پوری نہیں ہوئی جب تم اس عمر کو پورا کر لوگے تو اپنی منزل میں آ جاؤگے مؤلہ بن اسد وحیب حشام بن عروہ عروہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس پہنچی تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا تھا جواب دیا کہ تین سفید سہولی کپڑوں میں اس میں ناہ تو کمیز تھا اور ناہ امامہ تھا اور ان سے عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے پوچھا گیا کہ کس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تھی میں نے کہا کہ دو شمبہ کے دن ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو نے کہا مجھے امید ہے کہ اس وقت سے لے کر رات کے وقت تک گزر جاؤں گا پھر اس کپڑے پر نگاہ کی جو مرض کی حالت میں پہنے ہوئے تھے اس میں زافران کا ایک اثر تھا فرمایا کہ میرے اس کپڑے کو دھو دو اور اسی کپڑے کو اور زیادہ کر کے کفن بناو میں نے کہا کہ یہ تو پرانا ہے فرمایا کہ زندہ نئے کپڑوں کا مردے سے زیادہ مستحق ہے اس لیے کہ کفن تو میت کے لیے ہے پھر اس دن وفات پائی یہاں تک کہ منگل کی رات آ گئی اور صبح ہونے سے پہلے دفن کیے گئے سعید بن ابی مریم محمد بن جعفر حشام بن اروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے عرض کیا کہ میری ماں اچانک مر گئی اور میرا گمان ہے کہ اگر وہ گفتگو کرتی تو خیرات کرتی اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کو عجر ملے گا آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ہاں اسمائیل سلمان حشام حاہ محمد بن حرب ابو مروان یحیی بن ابی زکریہ اور حشام عروہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اپنی مرض وفات میں معذرت کے طور پر فرماتے ہیں کہ آج میں کہا ہوں کل کہا ہوں گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے باری کے دن کو بہت دور سمجھتے تھے جب میری باری کا دن آیا تو اللہ تعالی نے آپ کو اٹھا لیا اس حال میں کہ آپ میرے پہلو اور سینے کے بیچ میں تھے اور میرے گھر میں دفن ہوئے موسیٰ بن اسماعیل ابو عوانہ حلال عروح عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مرض میں جس سے آپ نہیں اٹھے فرمایا کہ اللہ تعالی یہود نصاری پر لانت کرے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا اگر یہ بات نہ ہوتی تو آپ کی قبر ظاہر کر دی جاتی مگر یہ کہ آپ کو ڈر ہوا یا لوگ ڈرے کہ 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 مسجد نہ بنائی جائے اور حلال نے بیان کیا کہ عروہ نے میری کنیت رکھ دی حالانکہ میری کوئی اولاد نہ تھی محمد عبداللہ ابو بکر بن عیاش سفیان تمار سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو دیکھا جو کوہان کی طرح ہے فروہ علی بن مسحر حشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں جب ولید بن عبد الملک کے زمانے میں دیوار گر گئی تو لوگ اس کے بنانے میں مشغول ہو گئے تو ایک پاؤں دکھائی دیا تو لوگ ڈرے اور سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ہے کوئی ایسا شخص نہ ملا جو اس کو جانتا ہو یہاں تک ان لوگوں سے عروہ نے کہا کہ واللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک نہیں ہے بلکہ یہ عمر رضی اللہ تعالی انہو کا پاؤں ہے حشام بواستہ اپنے والد عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن زبیر کو وسیعت کی کہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ دفن نہ کرو بلکہ میری سوکنوں کے ساتھ بقی میں دفن کرنا میں آپ کے ساتھ دفن کیے جانے کے سبب پاک نہ ہو جاؤں گی قطعبہ جریر بن عبد الحمید حسین بن عبد الرحمن روایت روایت کرتے ہیں میں نے عمر بن خطاب کو دیکھا کہتے تھے کہ اے عبداللہ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ کے پاس جا اور کہہ کہ عمر بن خطاب آپ کو سلام کہتے ہیں پھر ان سے اجازت مانگ کہ میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن کیا جاؤں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا کہ اس جگہ کو میں اپنے لئے پسند کرتی تھی لیکن آج میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دوں گی جب عبداللہ بن عمر واپس ہوئے تو عمر نے فرمایا کہ کیا خبر لے کر آئے انہوں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین عائشہ نے آپ کو اجازت دے دی فرمایا آج میرے نزدیک اس خواب گاہ میں دفن ہونے کی جگہ سے زیادہ کوئی چیز اہم نہ تھی جب میں مر جاؤں تو مجھے اٹھا کر لے جاؤ پھر سلام کہنا اور عرض کرنا چاہتے ہیں اگر وہ اجازت دیں تو دفن کر دینا ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیں میں اس عمر خلافت کا مستحق ان لوگوں سے زیادہ کسی کو نہیں سمجھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے وفات پائی اس حال میں کہ آپ لوگوں سے راضی تھے یہ جس کو بھی خلیفہ بنا لے تو وہ خلیفہ ہے اس کی بات سنو اور اس کی عطاعت کرو اور عثمان علی زبیر عبد الرحمن بن عوف اور سعید بن ابی وقاس رضی اللہ انہم کا نام لیا اور ایک انساری نوجوان آیا اور ارز کیا کہ اے امیر المؤمنین آپ اللہ بزرگ و برطر کی رحمت سے خوش ہوں آپ کا اسلام میں جو مرتبہ تھا وہ آپ جانتے ہیں پھر آپ خلیفہ بنائے گئے اور آپ نے عدل سے کام لیا پھر سب کے بعد آپ نے شہادت پائی رحمت نے فرمایا کہ اے میرے بھتیجے کاش میرے ساتھ معاملہ مساوی ہوتا کہ اس کے سبب سے نہ مجھ پر عذاب ہوتا اور نہ سواب ہوتا میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو مہاجرین اولین کے ساتھ حسن سلوک کی وسیعت کرتا ہوں کہ ان کو حق پہنچائیں اور ان کی عزت کی حفاظت کرنا اور میں انصار کے ساتھ بھلائی کی وسیعت کرتا ہوں جنہوں نے دار جرت اور ایمان میں ٹھکانہ پکڑا ان کے احسان کرنے والوں کے احسان کو قبول کریں اور ان کے بروں کی برائی سے درگزر کریں اور میں اس سے وسیعت کرتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ کا کہ ان کے زمیوں کے اہد کو پورا کریں اور ان کے دشمنوں سے لڑے اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ لا دیں آدم آمش مجاہد حضرت آئشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کو برا بھلا نہ کہو کہ وہ لوگ اس سے مل چکے ہیں جو انہوں نے پہلے بھیجا ہے علی بن جاد محمد بن عرعرہ اور ابن ابی عدی نے شعبہ سے اس کے مطابع حدیث روایت کی ہے اور اس کی عبداللہ بن عبدالقدوس نے آمش اور محمد بن انس نے آمش سے روایت کیا ہے عمرو بن حفظ حفظ آمش عمرو بن مرہ سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا سارے دن تیرے لئے ہلاکت ہو تو اسی وقت تبت یدہ ابی لہب وطب کی آیت آخر سورت تک نازل ہوئی